ایک گرینڈر آپ لے لیں تین کے جیوال جو کہ تقریباً ساڑھے تینہ سے چودہ زار کا وہ آپ کا آگیا اس میں موٹر وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد ایک چھنہ آپ نے لینے پچپنہ زار کا چھنہ ہے اس کے بعد ایک آٹا چکی لگا لیں یعنی کہ آپ کا نار زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ایک لاکھ بیس زار روپیہ لگتا ہے اور انشاءاللہ بہ آسانی آپ ایک لاکھ روپیہ ارن کر سکتے ہیں سارے خرچے بغیرہ نکال بلکل جو کہ آپ ارن کریں گے بیسے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بلاف نہیں ہم ماریں گے نام نے کبھی مارے ہیں کہ تین لاکھ چار لاکھ وہ نہیں کمایا جا سکتا لیکن نارمل کام بھی اگر چلتا ہے تینوں سے تھوڑا تھوڑا بھی آئے تو بہت آنی ایک لاکھ ایک لاکھ بیس زار روپیہ آپ کما سکتے ہیں بلکل یہ ہے لیں جی میں خود چیک کرتا ہوں ہاں 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 واقعی جی یہ تو چکی سے بھی بہتر گردی بلکل اور یہ ہے خالص بیسن ٹھیک ہے جو دکان دار ہے وہ تو ملاوٹ کرتے ہیں جی بلکل وہ آپ کو پتہ نہیں ہے بیسن ہے کیا چیز ہے ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر گھر میں یہ آپ رکھ لیتے ہیں آپ نہ خود کا بیسن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ چاول بری کر سکتے ہیں چاول والی روٹیو گرپ کھانے کے لیے اس کے علاوہ مرچیں مس ناظرین ایک منٹ تو نہیں ہوا ہوگا کیونکہ نمک ہمارا تھوڑا تھا یہ چیک کریں اس کی تیس ہزار روٹیہ پرائیس ہے بلکل ممولی سی پرائیس ہے جو خالص آٹا کھانا چاہتے ہیں ان کو میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ پتھر والی آٹا چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے میرا نام ہے محمد ارفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ویڈیو چینل ناظرین آج کے بلوگ میں آپ کو بزنس آئیڈیا بتانے والے ہیں کہ آپ گرینڈر اور پتھر والی آٹا چکی کا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں تو ہم آرست موجود ہوں گے وقعہ سب یہ یہاں کی عونر ہے ان سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم سب جی و علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اچھے سر بتائیں ذرا کہ اس کا بزنس بندہ کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے جی اس میں ہم تین طرح کی چیزیں دکھانے جا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے گرینڈر ہے جس میں آپ مرچیں وغیرہ اور مسالہ جات وغیرہ گرینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پتھر والی آٹا چکی بھی ہے اور دوسری جو بلیڈوں والی چکی آج کل چاہ رہی ہے وہ بھی ہے اور یہ الحمدللہ دسکا میں سب سے پہلے فاسٹ انجننگ دسکا کو یہ عزاز حاصل ہے کہ پتھر والی آٹا چکی ہم جو ہے نا انٹریڈیوز کروانے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم میں پتھر والی آٹا چکی چاہیے یہ اس کی جو لوٹی ہوتی ہے بہت زیادہ نرم ہوتی ہے اور یہ جو ہمارے مریض اور ذراعات ہیں ان کو تو بکیتہ ڈاکٹر نے یہ مشہورہ بھی دیا ہوتا ہے کہ آپ پتھر والی آٹا چکی کا آٹا کھائیں تو یہ الحمدللہ ان کے لیے ہم نے بنائی ہے اور آج انشاءاللہ آپ کے چینل کے توصل سے یہ انٹریڈیوز کروانے جا رہی ہے اس کا بزنس بتائیں کہ اس کا بزنس بندہ کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے جو شاپ بنانا چاہتے ہیں کمرشل لیول میں تو وہ بتائیں اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آپ مسالہ گرینڈر لے لیتے ہیں ساتھ میں ایک آٹا چکی لے لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک چھانہ لے لیتے ہیں جس میں گندم صاف ہوتی ہے تو ایزیلی جو ہے نا ایک بندہ بہ آسانی ایک لاکھ روپیہ ایک لاکھ بیس ہزار یہ کما سکتے ہیں یہ کہ لوگ کما بھی رہے ہیں ہم ویسے بلاف ماردیں تین چار لاکھ روپیہ یہ لے لیں اور تین چار لاکھ روپیہ کما لیں وہ بالکل بھی نہیں کمایا جاتا سکتا لیکن اگر یہ تینوں مشینے آپ رکھ لیتے ہیں تو بہ آسانی آپ یہ اتنا جو ہے نا ایزیلی ارن کر سکتے ہیں یعنی کہ منیمم ایک لاکھ روپیہ ہاں جی منیمم ایک لاکھ روپیہ یہ تینوں اگر رکھ لیتے ہیں مسالہ گرینڈر ساتھ میں ایک چکی لگا لیں اور ساتھ میں ایک چھانہ لگا لیں یعنی کہ تھوڑا تھوڑا بھی کام ہو تو ایک اچھا جو ہے نا اچھی ارننگ آپ کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ہم مشینوں کا ریبیو کروا دیں جی بالکل گرینڈر جو ہے ان کا ریبیو کراتے ہیں آپ کو پراپر اس کو چلاا کے چیک کرواتے ہیں انس میں گرینڈنگ کر کے تک چیک کرواتے ہیں یہ ویڈیو کے لاس میں بتائیں گے کہ یہ کمپلیٹ جو سیٹ اپ ہے یہ آپ کتنے پیسوں میں لگوا سکتے ہیں اس کو انسٹرول کروا سکتے ہیں اپنے شاک نے تو کمپلیٹ جو اس کی پرائس ویڈیو کے انڈ میں بتائی جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو کیا کرنا ہے کمپلیٹ واس کرنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے میرے ساتھ آپ کو سب سے پہلے مسالہ گرینڈر کا ریبیو کرواتے ہیں ڈیمو بھی دیں گے انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو دار جو ہے نا وہ گرینڈ کر کے دکھانے لگے ہیں اس کے بعد یہ چاوال ہے مرچ ہے اس کے لئے تمام قسم کے مسالہ جاد وغیرہ آپ اس میں برینڈ کر سکتے ہیں نمک بھی کر سکتے ہیں نمک والی جو ہے نوولادہ آپ کو دکھاتے ہیں ویسے وہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا کر کے اگر ڈالیں گے تو نمک بھی ہو جائے گا یہ چیک کر رہے ہیں ایک منٹ سے پہلے پہلے یہ چیک کر سکتے ہیں بلکل یہ آہا واقعی جی یہ تو چکی سے بھی بہتر کر رہی اور یہ ہے خالص بیسن جو دکان دار ہے وہ تو ملاوٹ کرتے ہیں بلکل وہ آپ کو بتا نہیں ہے بیسن ہے کیا چیز ہے ہر چیز میں ملاوٹ آ رہی ہے اگر گھر میں یہ آپ رکھ لیتے ہیں اپنا خود کا بیسن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ چاول بری کر سکتے ہیں چاول والی روٹی وگرپ کھانے کے لیے اس کے علاوہ مرچیں مسالہ جات ہر قسم کے گرینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مرچے بھی گرینڈ کر دے گی یہ مرچے بھی بڑی ہوئی ہیں اور یہ چاول ہر قسم کی چیز کو یہ پاودر بنا دے گی سر اس کے بعد نمک والی مشین دیکھیں اس کے بعد یہ ہارڈ گرینڈر ہے اس میں آپ ہارڈ چیزیں جیسا کہ یہ نمک ہے ابھی دیکھیں کہ آپ اس کو بلکل آٹا کر دے گی کتنے ٹائم میں کتنے بنے ایک منٹ میں یہ نازن ایک منٹ تو نہیں ہوا ہوگا کیونکہ نمک مارا تھوڑا تھا یہ چیک کریں بلکل یہ چیک کر سکتے ہیں اٹھا بن گے ہاں سے چیک کریں لیں جی خالص نمک جناب خالص نمک خالص حل دی خالص جو ہمارے جو پنساری عذراعات ہیں وہ دعائیں وغیرہ بناتے ہیں ہارڈ سے ہارڈ چیزیں ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو خجور کی گھٹلی ہے وہ آپ اس میں کرش کر سکتے ہیں یعنی کہ ہارڈ سے ہارڈ جو چیز ہے وہ آپ اس میں کرش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مریض وغیرہ ہوتے ہیں مطلب ان کے لئے جو گندم کا آٹا ہے وہ بعض دفعہ لوگوں کو بند ہوتا ہے تو اس میں آپ مطلب مکہی کا آٹا چاول کا آٹا اس طرح کے جو آٹا ہے وہ بھی اس میں بنا سکتے ہیں بلکل پورڈر آپ نے چیک کی ہے یہ چیک کریں بلکل پورڈر بن گئے یہ نمک تھا نمک کا بلکل پورڈر بن گئے اب یہ ایک منٹ نہیں ہوا ہوگا یہ آپ کو بڑا جو ہے سٹینڈ کے ساتھ ملے گا ساڑھے سولہ ہزار کا سٹینڈ کے بغیر ملے گا پندرہ ہزار پرے کا اور اس میں جو چھوٹا ہے وہ آپ کو ملے گا تیرہ ہزار پر اور جو بیسن والی مشین اور اس کے پہلے جو ہم نے ڈرائی گرینڈر دکھایا ہے ڈرائی گرینڈر ہمارے پاس آدھا کلو سے لے گا آٹھ کیجی تک ہمارے پاس دستیاب ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو والا جو ہے آپ کو پچپن سو کا ملے گا اور آٹھ کیجی تک دستیاب ہے آٹھ کیجی والے کو تین موٹریں لگی ہوئی ہیں اور آٹھ کیجی محلوس میں آپ گرینڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ملے گا چالیس ازار پر کا اس کے اندر مطلب ایک کلو دو کلو تین کلو یہ سارے سائز ہمارے پاس دستیاب ہے تو آٹھ پر مگوانا چاہئے آٹھ پر مگوانا چاہئے آٹھ پر مگوانا چاہئے خود آگے ویزرٹ کرنا جائیں تو خود آگے ویزرٹ کر سکتے ہیں آٹھا چاہئے آپ کو دکھائیں گے تو سار اس میں آپ کے پاس کتنے موڈل ہیں اس میں مارے پاس دو موڈل ہیں جو پتھر والی ہے ٹھیک ہے تو مکیدہ آپ کو کھول کے چیک رواتے تھے یہ لڑکا جو ہے نا وہ یہ پتھر لگا ہوا ہے کون سا پتھر ہے یہ آگرا کا پتھر ہے ٹھیک ہے کوالٹی کیسے ہاں جی اس کی لائف ٹائم گرنٹی ہوگی ٹھیک ہے پتھر خراب ہوئے لائف ٹائم گرنٹی ہے جو گروں میں بھی استعمال ہو سکتی ہیں ویسے جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پتھر والی آٹھا چکی کی اور پتھر والا آٹھا لوگ کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ آٹھا چکی کیونکہ دستیاب نہیں تھی تو الحمدللہ فاسٹ انجینئرک ڈسکا یہ انٹرویوز ہم کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ڈیلیوری بھی ہوگی اگر خود آ کے وزٹ کرنا چاہے تو وہ ڈسکا میں آ سکتے ہیں سر اس کا گیج بتائیں کوالٹی بتائیں اس کی سٹیل ہم نے لگایا ہوا ہے سولہ گیج ہے ٹھیک ہے اس سے مزید بھی اگر کوئی چودہ یا بارہ میں لیکن ضرورت نہیں ہے سولہ گیج اس کے لئے بہت اس کے بعد یہ چیک کریں یہ اگر آپ اس کو یہاں پر رکھیں گے تو آٹھا بنیں گا اگر نیچے اس کو دباتے جاتے ہیں تو دلیاں بھی آپ اس سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد موٹر جو لگنی ہے اس کی بھی پولی ساتھ ہوگی دوسری جو اس کے ساتھ ہے میں کیمروان کو کہوں گا کوئی نیچے سے دکھا دے نیچے جو پولی لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پولی لگی ہوئی ہے ساتھ میں بیلڈ ہے یعنی کہ بیلڈ اور پولی ہر چیز اس کی ساتھ ہے صرف آپ نے موٹر اٹیج کرنی ہے دو آس پاور کی ساتھ ہی دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ لائف ٹائم انشاءاللہ یہ پتھر چلے گا ٹھیک ہے تو پرائس پہ بات کر لیں جی بلکل اس کی تیس ہزار روپیا پرائس ہے بلکل ممولی سی پرائس ہے اور یہ کیا کر سکتے ہیں یہ اینگل جو لگائی گئی ہے یعنی کہ جو خالص آٹا کھانا چاہتے ہیں روٹی وغیرہ بلکل جو خالص آٹا کھانا چاہتے ہیں ان کو میں یہی ریکمنٹ کروں گا پتھر والی آٹا چاہتے ہیں اس کے بعد کمرشل لیول پہ بھی یہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد جو بلیڈوں والی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اس میں بڑا سائز آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ تین آس پار کی موٹر ٹائچ اسی طرح اس کے ساتھ بھی پولی اور نیچے جو پولی بیلڈ اب وہ بھی سارا کچھ لگا ہوا ہے صرف تین آس پار کی ایک موٹر آپ نے لینی ہے وہ اٹیچ کار دینی ہے اور اس کی جو ایک گھنٹے کی تقریباً دو امان ایورج ہے دو امان ہے ہاں جی دو امان اسے کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں جی بالکل کمرشل لیول پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے یہ آپ کو مل جائے گی صرف چالیس ہزار روپے میں چالیس ہزار ویڈاوڈ موٹر مجھے بتائیں موڈل تو آپ کے پاس دو ہی مجود ہیں تو اس میں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کی ورکشپ مجود ہے رپیئر کر دیں جی بالکل مجود ہے بیسے اس میں نارملی الحمدلہ کوئی اس میں پرابلم والی چیز ہی نہیں پتھر ہے پتھر کی ہم گرنٹی دے رہے ہیں اس کے بعد موٹر جو ہے وہ آپ اچھی موٹر اگر لگاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں آتا اور اگر اس میں کوئی بڑا سائز بنوانا چاہے تو وہ بالکل آرڈر پر بنوانا سکتا ہے یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایوریج زیادہ چاہے چاہیے تو وہ ہم ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ مشینے لگانے کے لیے کتنی جگہ درکار ہونے چاہیے یہ ایک دکان ہو جائے یا ایک کمرہ ہو جائے مطلب نارمل جو سائز ہے تو اس میں یہ تینوں مشینے لگ سکتی ہیں آٹھا چکی ساتھ میں گرینڈر اور ساتھ میں گندم صاف کرنے والا جو چھانم ہے چھوٹی کا بھی سائز بتا دیں اور بڑی کا بھی بتا دیں چھوٹی جو ہے وہ اٹھارہ انچ کا اس کو پتھر لگا ہوا ہے بڑی میں تقریبا چوبیس انچ کا پتھر لگا ہوا ہے اگر اس سے کوئی بڑا بنوانا چاہے تو وہ بھی ہم بنوانا کے دے سکتے ہیں وہ تقریبا ڈیڑھ فٹ کی ہے اور یہ دو فٹ کی ہے ہاں جی تقریبا یہ سائز ہے اور ہائی بھی تقریبا دو فٹ ہے اور ان چاہیے اس کی تقریبا پتھر آپ کو چیک کروایا ہے دوبارہ چیک کروا دیتے ہیں ہی کروا دیتے ہیں ہواڑی اچھی ہے لائف ٹائم اس کی گرنٹی دے رہے ہیں پتھر کی ہاں پتھر کی بے شمار فائدہ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو اٹھا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ ایک تو خالص اٹھا ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مریض ہے مارے مطلب جن کو کوئی شگر کا مسئلہ ہے یا ڈیابٹیز یہ وہ ان کے لئے یہ اٹھا بہت زیادہ کار آمد ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو روٹی بنتی ہے وہ تین چار دن تک بھی پڑی رہے تو اس نے اسی طرح ہی رہنا ہے یعنی تھنڈی ہاں جی یہ اٹھا تھنڈا ہوتا ہے وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تو ویسے وہ چال رہے ہیں لیکن لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی تو الحمدللہ ہم نے پوری کی ہے چائنہ آٹھا چکی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ان کے پاس سب سے چھوٹا سائز ہے ان کے پاس کافی موڈلز مجود ہیں اور ریزنیبل پرائس میں ملیں گے آپ گریلو بھی یوز کر سکتے ہیں اور کمرشل بھی تو سر بتائیں اس میں کتنے موڈلز ہیں آپ کے پاس اس میں 23 نمبر ہے 23 نمبر سے لے کے ہمارے پاس 55 نمبر تاک اس کے سائز مجود ہیں یہ گریلو ہے مطلب گروں میں سب سے زیادہ یہ استعمال ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے دکاندار ہیں مطلب تھوڑے گار ہیں تو پسائی کے لیے وہ بھی لے کے جا رہی ہیں یہ آپ کو ملچے کی صرف اور صرف 27000 روپے میں اس کے ساتھ دو ہاسپاور کی یا تین ہاسپاور کی موٹر آپ ٹیج کریں گے تو اس کی ڈیڑھ مان ایورج ہے ایک گھنٹے کی ایک گھنٹے کی ڈیڑھ مان ایورج ہے ہاں جی بالکل اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اس میں دوسرے جو سائز ہیں اس کا سائز یہ سب سے بڑا سائز یہ ہے پچپن نمبر کمرشل ہاں جی کمرشل لیول پہ یہ چلتی ہے پچپن نمبر اس کے بعد یہ پیچھے پچاس نمبر بھی ہے یہ پنتالی نمبر ہے پنتالی نمبر جو ہے اس میں آپ داسہ آسوار کی موٹر اٹیج کریں گے اور اس کی جو ایورج بنتی ہے ایک گھنٹے کی تقریباً چھے مان ہے پچاس نمبر جو پیچھے پڑی ہوئی ہے میں کمرمان کو کنگا وہ چیک کروا دے یہاں سے اس کی آیورج جو ایک گھنٹے کی ہے وہ ہے نو سے دس مان ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ بینس یا پچیس آسوار کی موٹر یا پچیس آسوار کا پیٹر اٹیج کریں گے اس کے بعد یہ پچپن نمبر ہے سب سے بڑا سائز یہ اس میں ہوتا ہے پچپن نمبر اس کے ساتھ آپ پچیس آسوار کی موٹر یہاں ٹریکٹر پہ اس کو جو ہے نہ چلا سکتے ہیں اس کی گیارہ منہ آیورج ایک گھنٹے کی بنتی ہے ٹھیک ہے پنتالی نمبر آپ کو ملے گی پچپن زار پے میں پچاس نمبر آپ کو ملے گی پینسٹھ زار پے میں اور پچپن نمبر جو ہے یہ آپ کو ملے گی پچہتر زار پے میں یہ جو چادر اوپر لگائی گئی ہے یہ چودہ گیج ہے ٹھیک ہے نیچے جو ہے یہ آدھے سوٹر کی جو پلیئڈ ہے ساری یہ لگائی گئی ہے نارمالی لوگ جو ہے یہاں پر دے کی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر بھی لوہا استعمال کی ہے لوہے کی ڈلائی کر کے یہ بنائی گئی ہے اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے یہ دے کی ڈلائی ہے تو چکی بھی اس کی اور پیسے بھی اس کے ٹھیک ہے تو اس کی ورنٹی ہے گرنٹی مقاری چکی کی لائف ٹائم گرنٹی ہے اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس میں جو جالی ہوتی ہے نارمالی وہی چینج کرنی پڑتی ہے وہ چار پانچ سو کی جالی آ جاتی وہ بھی چھے آٹھ مہینے بعد اگر خراب ہوتی ہے زیادہ چلاتے ہیں تو وہ چینج کرنی پڑتے ہیں اس میں اس میں اور کوئی چیز بھی چینج کرنے والی نہیں ہے اس کے بعد یہ چھوٹے سائز آ جاتی ہیں تئیس تئیس پچاس ہے اس میں ٹھیک ہے یہ کسنے کا اس کی ایوریج جو بنتی ہے تقریب بنا ڈائی سے تین مہن ہے یہ آپ کو مل جائے گی چونتی سہزار روپے میں پانچ ہاسپار کی موٹر لگے گی اس پہ ٹھیک ہے اس میں سٹینڈ والی جو ہے وہ ملے گی آپ کو اٹھتیس سہزار روپے میں اس کے بعد یہ تئیس پنتالی آگئی ہے پھر یہ سٹینڈ والی ہے اس کے ایوریج دو مہن ہے ایک گھنٹے گی اور یہ آپ کو مل جائے گی بتیس سہزار روپے میں مشینین کے پاس کافی بڑی ہوئی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد موٹر بھی مل جائیں گی آپ کے پاس یہ جو ہے یہ گرینڈر پڑی ہوئی ہے موٹر بھی اگر کچھ آئے تو ساتھ ہم ٹیج کر کے بھی دے دیں گے اگر خود لگانا جائیں خود لگا سکتے ہیں یہ مسالہ گرینڈر ہے اس میں یہ چھوٹا سائز ہے یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس دو طرح کے مسالہ گرینڈر ہیں لوہے میں ٹھیک ہے ادھر آپ کی موٹر ٹیج ہوگی اس میں آپ مسالہ جات مرچ حلدی اور اس کے علاوہ جو بھی مسالہ میں ایڈ میں آتی ہیں وہ آپ آپ اس میں گرینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ مال ڈالیں گے ساتھ میں دیکھیں ادھر جگہ بنی ہوئی ادھر سے نکلتا جائے کا سائیڈ پہ موٹر بریگ بھی کر سکتے ہیں جی موٹر بریگ بلکل موٹر بریگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹا سائز ہے یہ بڑا سائز ہے دونوں سائز الحمدللہ یہ ہمارے پاس کیا قیمتیں چھوٹا جو ہے وہ آپ کو ملجے گا تیسہ ہزار روپے کا اور جو بڑا ہے وہ آپ کو ملجے گا تین تیسہ ہزار روپے کا میں کیمرومن کو کہوں گا کہ یہ چیک کروئے ہیں آپ یہ چادر چیک کریں یہ دیکھیں اس کا گیج کافی لوگ جو ہے وہ بلکل ہلکی چادر لگا کے سیل کر رہے ہیں اور قیمتیں اتنی اتنی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ماف کرے یہ چیز بھی اچھی بنائی گئی ہے اور بلکل مقعول سی قیمت اس کی رکھی گئی یہ پانچ کی موٹر ٹیج کریں گے اور تقریبا چھے ساتھ کلو ساتھ کلو مال اس میں آسانی سے دو دو منٹ میں وہ گرین کر سکتے دو منٹ میں چھے سے سات کلو ہاں جی بلکل دو سے تین منٹ میں بلکل یہ گرین کار دے گی اس میں آپ گندم کی صفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی پندرہ تقریبا ایک سو ساٹھ سے ستر کلو وزن ہے لوگ یہاں پہ ایک سو بیس ایک سو تیس کلو وزن والا جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ وغیرہ لگی ہوئی اس کے بعد ایک چھانہ آپ نے لینے پچپنز آر کا چھانہ اس کے بعد ایک آٹا چکی لگا لیں یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ بیس زار روپیہ لگتا ہے اور انشاءاللہ بہ آسانی آپ ایک لاکھ روپیہ ارن کر سکتے ہیں سارے خرچے وغیرہ نکال بلکل جو کہ آپ ارن کریں گے بیسے وہ میں نے آپ پہلے بھی کہ بلاف نہیں ماریں گے نام نے کبھی مارے ہیں کہ تین لاکھ چار لاکھ وہ نہیں کمایا جا سکتا لیکن نارمل کام بھی اگر چلتا ہے تین وں سے تھوڑا تھوڑا بھی آئے تو بہت آگے آپ کو ریسیو کر لے گا ٹھیک ہے نمبر یاد ہے زیلہ سیال کوٹ 0 345 start 75 0 312 75 70 175 یہ دونوں نمبر ہیں ان دونوں پر ویڈس اپ بھی کال کر سکتے ہیں ویڈس بہت شکریہ آپ نے ایار ویڈیو چینل کو ٹائم دیا تو اسی کے ساتھ ہی آپ محضبان محمد عرفان آپ سے اجازت چاہتا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ